السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم کچھ اہم اناؤنسمنٹس ہیں کچھ اہم چیزیں ہیں کچھ اہم باتیں ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے جن میں شامل ہے آج جو کیس کی سماعت ہوئی بازد خان خروٹی کی طرف سے جو کیس دائر کیا گیا تھا موقع میں ایڈیوگیشن کے خلاف اس کی کیس کی سماعت بہت ہی امپورٹنٹ بہت اہم سماعت آج ہوئی ہے اس کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے ایک اور چیز بھی ہے جو بہت کم لوگ آپ میں سے بہت کم جانتے ہیں کہ یہ جو موقع میں ایڈیوگیشن جو پوسٹوں کا جو مستقبل ہے اب ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے تو اب اس کے لئے اگر کرنا کیا ہے آگے کا لاحمل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ہم وہ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ سب کے لئے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو بتایا تھا آن لائن ارڈنگ کے لئے یہ جتنے بھی کورسز ہیں فور ایکس ٹریڈنگ کا ہوا ایمازون ہو گیا اور یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب پر کس طرح چینل بنایا جاتا ہے اور اس کو کس طرح آپ مونیٹائز کرتے ہیں کیا کیا ریکوئرمنٹس ہوتے ہیں اور کتنی ارڈنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ یوٹیوب سے اور دوسرے آن لائن طریقوں سے تو یہ سارے جو کورسز ہیں یہ کوئی بھی پیڈ نہیں ہے سارے کے سارے کورسز ہیں وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں آج کی ویڈیو کا سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے آج ہونے والے کیس کی سماعت ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو کیس کی سماعت ہوئی ہے بازیت خان خروٹی کی طرف سے وہ کچھ اس طرح ہے بلسان ہائی کورٹ یہ وہ وٹس اپ گروپ ہے جو بازیت خان خروٹی کا اپنا جو ہے آفیشل جو وٹس اپ گروپ ہے چھوٹی چڑیا کا یہ وہ خود اسی کو چلاتے ہیں یہ اس کا خود ایڈوین ہے بلسان ہائی کورٹ کا سردار بادر خان وومن یونسٹی کی ذریعے موقع میں تعلیم بلسان میں بھرتیوں کا عمل کو روکنے کا حکم سیکیٹری تعلیم کو حکم دیا ہے کہ وہ اگلی سماعت پر مفصل جواب جمع کریں جسٹر کامران خان ملاخیل اور جسٹر سردار احمد حلیمی پر مشتمل بینچ کا حکم کوئٹہ سردار بادر خان وومن یونسٹی کے وائچ چانسل کی پوست مشتہر کیج گئی ہے تو یونسٹی کی بھرتیاں کس طرح کر سکتی ہے درخواست گزار بازیت خان خروٹی تو یہ تھا بازیت خان خروٹی کا جو آج جو نیوز اس نے آؤٹ کیا تھا اچھا اب دیکھو یہ ہے عدالت کی طرف سے جو آرڈر ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس کے بارے میں ہے کہ بازیت خان خروٹی اس کا والد کا نام ہے عبد الرحمن اور اس جو دونوں کا جو کیس کیا ہے گورنمنٹ آف بلوشستان سیکیٹری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تھرو سیکیٹری اور این ایڈر ان پرسن ٹھیک ہے اب جو کیس کی جو اگلی سماعت ہے وہ ہوگی نیکسٹ منت کے ستارہ تاریخ کو اس وقت تک یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ریزلٹ اسٹیٹ یعنی جو ریزلٹ ہے روکنے کا عدالت نے حکم جاری کیا ہوا ہے تو اٹ مینز کہ جو آج جو نیوز پھیل رہا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ سچ ہے آج جیسے ہی یہ عدالت کی طرف سے اسٹیٹر والا جو نیوز ہے وہ آ گیا تو اس کے بعد ایک اور نیوز بھی سرکل کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ تعلیم برتیوں کی عمل کو روکنے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے ترجمان اس بی کے تو اس نیوز میں کوئی صداقت نہیں ہے اس بی کے طرف سے اس طرح کا کوئی بھی نیوز کوئی بھی پریس ریلیس کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا ہے تو کینڈلی اس نیوز پہ آپ لوگوں نے بالکل بدھیان نہیں دینا ہے اس کا کوئی بھی اوفیشل نوٹفیکشن ابھی تک نہیں آیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو شروع میں ہی اس ویڈیو کے کہا تھا کہ ان پوسٹوں کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہیں ایک وجہ یہ کہ آج کا جو اسٹے ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے دوسری وجہ یہ کہ یہ حکومت ہے حکومت کا جو مدت ہے وہ 29 جولائی کو ختم ہونے والا ہے اگارڈنگ ٹو کچھ سورسز کے مطابق 29 یا 30 کو یہ حکومت یہ جو کابینہ ہے یہ ڈیزولو ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے گا نگران حکومت یعنی کیر ٹیکر گورنمنٹ اور کیر ٹیکر نگران حکومت کا آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے اختیار نہیں ہے کہ وہ آرڈرز جاری کرے تو نہ وہ آرڈرز جاری کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا ہے کسی بھی سیونٹین گریڈ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو کیر ٹیکر جو نگران حکومت ہے اس کا کام صرف اور صرف شفاف صاف اور شفاف انتخابات کرانا جو کہ ابھی تک آج تک پاکستان کے کسی بھی جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ شاف اور شفاف نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آج کا جو اسٹے آرڈر بلکستان ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہوئے اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کام ہو سکتا تھا مطلب کہ اس حکومت کا مدد ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا تھا لیکن اس اسٹے آرڈر نے آج کے بازد خان خروٹی کے انتہائی گرا ہوا انسان یار اس کے نمبر بندہ کیا بولے یار والا ہمارے دل میں بہت کچھ ہے اس کے لیے لیکن کچھ ایسے ہے کہ یہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے کچھ فیملی چینل ہے تو اس وجہ سے ہم وہ الفاظ نہیں یوز نہیں کر سکتے آج جو اسٹے آرڈر آیا ہوا ہے اس بہت بڑا مسئلہ جو اسٹے آرڈر کا ہے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ایک دوست ہے مردان وندو خیل بھائی ہیں انہوں نے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہوا ہے تو وہ اس مسئلے اب دیکھیں بلکستان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں جتنے بھی جوبز آئے ہیں ان سب میں جو آرڈرز ملے ہیں وہ کبھی بھی آسانی سے آرڈرز نہیں ملے ہیں چاہے آپ اینٹی ایس دیکھ لیں یا اس کے بعد ابھی جو دوہزار انیس میں سی ٹی ایس پی کا گوا تھا اس کو دیکھ لیں یہاں پر بھی کافی قربانیاں دیئے گئی جدوجہد کرنا پڑا پھر جا کے حکومت مجبور ہوگی اس نے آرڈرز دے دیئے تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے سیم وی سیچوشن ہے آرڈرز کبھی بھی آسانی سے نہیں ملے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے ہپیش نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگوی آبلوں کا یہ آرڈر ہے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سی ٹی ایس پی کا جب آرڈرز نہیں دے رہتے تو پورے بلستان کے جو پاس امیدوار تھے وہ سب جمع ہوئے انہوں نے اتجاج کیا تب مجبور ہو کر حکومت نے اچھا اس جدوجہد میں ایک ایک ہمارا دوست بہت اچھا کلیک تھا وہ بیچارہ شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں مفتی صاحب اگر آپ میں سے کوئی اس کو جانتا ہے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کریں انہی کی قربانی کی وجہ سے انہی کی سٹرگل کی وجہ سے آج جتنے بھی سی ٹی ایس پی والے جو ہیں جوبز پہ ہیں سیلریز لے رہے ہیں وہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے اس مفتی صاحب کو جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی آرڈرز ملیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا صرف بیٹھ کے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو اس کے لئے اس بھائی نے ایک واتس اپ گروپ بنایا ہوا ہے تو جتنے بھی امیدوار پاس ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی گروپ میں جوائن ہونا چاہتا ہے تو وہ جسٹ ہمیں کمنٹ کر دیں میں اس کے ساتھ گروپ کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دوں گا یہ ہے مردان مندخیل بھائی جنہوں نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے پاس کینیڈیٹس کے لئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ آج رات آٹھ بجے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ لوگ ٹویٹر ٹرینڈ ہے اس کو جوائن کر اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے تو یہ ہیش ٹیگ استعمال کرنا ہے اپلوڈ ایس بی کے ریزلٹ والا دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کو ٹیگ بھی کرنا ہے جیسے ہمارا سی ایم ہے ان کا اوفیشل یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو ایجوکیشن منسٹر ہے ان کا ہے چیف سیکیٹری ہے ان کے سارے آپ لوگوں کو اوفیشل اکاؤنٹس ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مل جائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارا جو ایجوکیشن لرنرز کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو آپ لوگوں نے سرچ کر کے فالو کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو سارے کے سارے اوفیشل ویریفائیڈ اکاؤنٹس ملیں گے تو آج رات آپ لوگوں نے ضرور اس ٹرینڈ کو جوئن کرنا ہے یہ ہے بازید خان خروٹی جس کی وجہ سے آج پورے بلوشتان کے بیرزگار جو لوگ ہیں ان میں ایک مایوسی کا عالم پھیلا ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی اپنے رائے دینا ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اچھا اس کے حوالے سے ایک بھائی نے مجھے پرسنلی ورڈس اپ پہ میسج کیا ہے سر پلیز بازید اس بازید کو کہو اللہ ایک نہ ایک دن آپ سے پوچھے گا یار یہ دیکھو اس بندے نے جو میسج کیا ہے نے اس کو پڑھ کے مجھے بہت برا لگا بہت برا فیل ہوا تمہیں اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا ریزلٹ آئے اگر اس میں مسئلہ ہوا پھر اپنے باپ کے ساتھ کیس کرو ہمارا حق کیوں روک رہے ہو اگر وہ میرٹ کی بات کر رہا ہے آپ ریزلٹ آنے دو کہ میرٹ ہے یا نہیں اچھا یہ بہت بہت اچھی بات اس بھائی نے کہا ہے ٹھیک ہے کہ ریزلٹ تو آنے دو بھائی پھر پتا چلے گا کہ میرٹ ہے یا میرٹ نہیں ہے آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس میں شفافیت نہیں ہے اس میں میرٹ نہیں ہے تو اٹمینز کہ آپ کی نیت میں کچھ اور ہی ہے تو بازید خان خروٹی کو اگر آپ نے کوئی بھی پیغام دینا ہے کوئی بھی سپیشل میسج دینا ہے تو کمنٹ اس کے بارے میں آپ لوگ ضرور کیے لگا موسیقی موسیقی